بھٹو کے ساتھ آپ نے کافی ٹائم گزارا، آج ہم بھٹو پہ کرتے ہیں، بس ایسا بھٹو کو کہتا ہوں کہ بھٹو جنیس تھا، اس کی جتنی بھی انجینوری تھی یا جو خوبیاں تھی یا انٹیلیجنسی وہ غلط مقصد کے لیے آتی تھی کہ اس نے پہلے تو یہ جو سارا اس پاکستان گواہ کے پاکستان آدھا کیا یہ اس کی خواہش امبیشن تھی کیونکہ الیکشن بڑا اچھا کروایا تھا اور یائیہ خانہ نے کہا تھا پبلک میں کہ جو بھی لیڈر آف دی ہاؤس ہے وہ پرائم منسٹر مجیب مگر پھر بھٹو نے اس کا مائنڈ چینج کر دیا وہ تو جب آپ پیگز کے پارٹنر بن جائیں وہاں بیٹھ کے آپ پیگ پی کے جو بھی واتچینج کر لیں لڑکانہ میں بڑھ کے اس نے یائیہ خان کو انفلونس کر دیا اور جا کے وہ سرچ لائٹ آپریشن جو تھی تھی وہ کروائی اس میں بھٹو نے تو بھٹو رسپانسیبل مدلو ہے میں زیاوالحق کو اگزونریٹ نہیں کروں گا لیکن یہ ہے کہ اگر بھٹو نہ ہوتا تو یائیہ کبھی نہ ہو یہ کرتا صحیح ہے بس یہ ہے اور انفریکٹ ہماری تاریخ بالکل فرق ہوتی آج تو بھٹو کا اپنی پرسنل اس کا یہ میں پیریس کا میں یاد ہے مجھے اکبر بکٹی کے ساتھ ہوتل میں تھی جارج سینک ہوتل میں ہم نے ان کا بندوبست کیا ہوا تھا یہ وہاں آئے تھے بھٹو مجھے سال پتہ نہیں سیونٹی تھری ہے پمپی دو جس سال مرہا تھا پمپی دو کے فیونرل پہ آیا تھے تو میں وہیں تھا کھڑا ہم دو تین افسر تھے خالد اصر ایک ہوتا تھا ہمارا جو پریس کانسلر تھا مگر وہ بھٹو کا پریس سیکٹری بھی رہ چکا تھا خالد اصر جنرلسٹ ہوتا تھا جو واشنگٹن میں ہوتا تھا صحیح صحیح یاد ہوگا تو بڑے اچھے لکھتا تھا آرٹیکل بھی بڑے اچھے تو وہ میرا دوست تھا بڑے پرانے زمانے سے جب سے وہ انکم ٹیکس میں آیا یونیورسٹی کے زمانے سے تو وہاں ہم دونوں ہی کھڑے ہوئے تھے تو بھٹو نے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا ادھر ساتھ اکبر بکتی بھی تھا تو اس کو ایسے کر کے بلاتا ہے خالد کو اس کو ایسے کردے ہوئے اس کو لے جاؤ سالے کو پگال کہتے ہیں اس کو جاؤ اس کو خراب کرو یہ پیغام دیا اس نے خالد حسن کو آرڈر دیا کہ بکتی کو تم یہ پگال جو وہاں کا ریڈ لائٹ ایریا ہے نا ریڈ لائٹ یہ کیا جو کچھ بھی ہے گندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے تو کہ وہاں لے جاؤ اور اس کو خراب کرو یہ بھٹو نے کہا سمجھے یہ آرڈر سے آجا تو اگلے دن میں نے پھر اس سے خالد ہو جائے میں مرکہ ہوئے کل پھر تو لے کے گیا سیاں انہوں کہندہ ہے ہاں میں بڑا خراب پیتا ہوں تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھٹو کی یہ طبیعت تھی پھر اسی طرح بکتی کے ساتھ وہ اکثر اسی قسم کی باتیں کیونکہ جب دونوں شروع کر دیتے تھے تو اسی قسم کی باتیں تو ایک دن بیٹھا کر رہا تھا اس کو کہ دیکھو میرا باپ منشی تھا ایک مسلم ریاست کا وہ جونگر کا ہوتا تھا چیف منسٹر میں منشی تھا look at me today I am the prime minister of the largest مسلم country عادہ بلک توڑ کے arrogance اور یہ چیزیں چیپ ہیں اور کیسے بنائی ہے دیکھیں نا سکندر مرزا کو اس نے ڈیڈ کہا تھا پہلے تو یہ بمبئی سے ہی 1957 میں آیا یا کب آیا وہاں سے بمبئی یا کہاں پڑھتا تھا تو ان کی وہاں property shopperty تھی تو اس کو settle کرنے کے لیے he had to stay in ڈیڈیا اور ان کو کہہ کیا تھا کہ میں تو انڈی نہیں رہوں گا تو میں واپس آ جاؤں گا میں صرف اپنی یہ وہاں کرنا چاہتا ہوں اپنے باپ کی جو جائداد ہے تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بھٹو اس کو سکندر مرزا کو اس نے ڈیڈ بنایا پھر ایوب کو ڈیڈ بنا لیا یہ ساری دنیا جانتی ہے اور پھر ایوب سے جب دیکھا کہ اس کو popularity مل رہی ہے اور people's party وغیرہ کا شوق آ گیا تو پھر اس کا دماغ بدل گیا تاشکند سے اس نے بھٹو ایوب کو sabotage کرنا شروع کر دیا تھا اور 65 کی جنگ اس نے شروع کروائی تھی اور بقیدہ وہاں اس کراچی میں بیٹھ کے مارشل چین وی جو چائنہ کا defense اور foreign minister تھا وہ آیا ہوا تھا اس کے ساتھ مل کے 65 کی جنگ کو monitor کر رہے تھے کہ کس طرح وہ جو جنرل اختر ملک کی operation ہے تو وہ چائنیز بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ ان فیکٹ اس وقت وہاں بیٹھے تھے ساری ساتھ گائٹ کر رہے تھے کہ جب میں منسٹری میں تھا تو وہاں جب 75 کا زلزلہ آیا تھا بڑا نورڈنیری آز میں تو اس وقت پھر عرب ملکوں کے ساتھ نواز شریف نے کافی دوستیاں شروع کر دی تھی بلکہ you will be surprised کہ یعنی socialism کا نعرہ لگانے والے اور اتنے پڑے لکھے تعلیم شدہ progressive وہ کرنے کے اس کے بعد انہوں نے مذہب کا جو ایک شوبدہ بازی شروع کی تھی اس کا میں آئی ویٹنس خود ہوں وہ اس طرح کہ سعودی ambassador تھا اس وقت بڑا سینئر ان کا ویٹرن ambassador تھا اور یہ کب کی بات ہے یہ سیونٹی میں آیا تھا سیونٹی فور سے لے کر سیونٹی سیونٹین سال یہ ان کا تو ان وقت میں منٹس لیا کرتے تھے گھٹو کی ہر میٹنگ جو عربوں کے ساتھ ہوتی تھی arab ambassadors یا کوئی arab integrity یا بھٹا کا visit جب ہوتا تھا تو آپ ساتھ ہوتے تھے تو میں middle east کو میں cover کرتا تھا تو میں اس طرح ہم نے regional distribution تھی ریاض خوکر was prime minister کا director ہوتا تھا اور شوقت فرید افریقہ کو deal کرتا تھا میں middle east کو کرتا تھا اس طرح تو ہم اپنے اپنے ریا کے minutes جو prime minister کی گفتوگو ہوتی تھی اس کو کر کے تو ہم draft بنا کر type پر وا کے بھیجوا دیتے تھے وہاں سے وہ correct ہو کے آتے تھے کہ کوئی prime minister چاہے کہ بھی miss ہو گیا یا جو ایمفسائز وہ پھر ہمیں آ جاتے تھے واپس تو ان دنوں ایک دن اچھا اور یہ ہوتا تھا کہ اس کی میری جو meetings ہوتی تھی امبیسٹروں کے ساتھ شام کو ہوتی تھی اور شام کو اس وقت بھٹو کافی اپنی چسکی چسکی لگا کے نکلتا تھا آنکھیں چمک رہی ہوتی تھی نہ دو کے بوری ریلیکس تو ایک دن اسی طرح بڑا ریلیکس کو کہ نکلا اور سعودی ambassador کے ساتھ میٹنگ تھی راضی ہو تو ہم تین آدمی تھے میں نوٹس دے رہا تھا تو اس کو کہتا ہے امبیسٹر ایو ڈیسائیڈ تو بین الکوہل پاکستان اچھا تو اس نے ایسے کر کے سمائل ایک دے کے میری طرف دیکھا because he knew کہ یہ خود ابھی پی کے آیا ہوا ہے تو he knew this so one of official meetings میں بھی he was a bit high مطلب وہ تو لیکن یہ اس طرح نہیں ہائی ہوتا اس طرح خیر ڈرنک نہیں تھا ہوتا تھا کبھی بھی but you can sense کہ تھوڑا سا بس speechوں پہ سن لیجئے آپ ان سے بتا لیا تو اس وقت یہ تھا کہ شام کو تو ہوتی ہے نے social ڈرنک بھی کر کے وہ آتا تھا تو کوئی آنکھوں سی پتہ چل جاتا تھا تو اس دن اس نے کہا کہ i have decided to ban alcohol in پاکستان ساتھ ہی پھر کہا کہ جمعہ جو ہے ہماری holiday جمعہ کو ہوا کرے گی تو سعودی سفیر کر لیکن کیا آگے سے نہیں اس نے smile کر کے میری طرف میں نے کہا میں تو نہیں آج سکتا تھا مگر اس نے کر لیا تھا ایک دفعہ جب یہ زلزلہ آیا تو تین سفیر کر کے آ رہے تھے تو سعودی سفیر نہیں تھا دوسرا تھا قطر کا لیبیا کا اور یوائی کے تو یوائی کا یا تھا کوئی اور تھا قطر کا تھا اور تھی بارے تین سفیر تھے تو انہوں نے آ کر زلزلے کے بارے میں بڑی اپنے اپنے leaders کے وہ کنوے کی اور ساتھ کہا کہ ہم یہ مدد تو ایک چیک دیا دوسو ملین کا وہ میں نے کہیں لکھے ہوئے ہیں اور ایک جگہ دیا تین سو ملین کا اور ایک دوسو ملین کا کچھ اس قسم کی یعنی سات آٹھ سو ملین ڈالر کے چیک دیئے تھے آپ کے جو ارتھکویک ہوا تھا کہ ان کی rehabilitation کے لیے reconstruction کے لیے تو وہ لے کے بھٹو رکھ لیتا تھا اور میں لکھ لیتا تھا جو ہوتا تھا تو اس کے بعد وہ منٹس میرے چلے گئے جب کافی دیر کے بعد واپس آئے بڑے عرصے کے بعد تو ان میں سے ان چیکوں کا ذکر اس نے اکسارہ کر دیا ختم اچھا تو نہیں اور وہ چیک بھی مطلب گئے وہ چیک تو وہ چلا آپ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ جیک کہاں جائے ہم تمہارا تو کام نہیں نا کہ آپ کا کام تو report کرنا ہے ہمارا تو صرف ہمارا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف notes لکھ لیں record رکھ لیں بس نہیں لیکن اگر وہ چیک اور وہ جو record ہے بس وہ اس وقت ختم ہو جاتا اس کے بعد ہم کسی کو foreign office میں بھی کسی کو نہیں بتاتے تھے نہیں لیکن وہ چیک انہوں نے cash government کی account سے کیسے کروایا ہے ہم ہی کیا پتا ہم ہی کیا پتا یہ چیزیں تو مجھے نہیں پتا نا کہ کیسے اب پیچھے کیا ہو ہاں اتنا مجھے پتا ہے اور یہ جمشید مارکر نے ابھی کتاب میں لکھا ہے کہ جو لیبیا کا پیسہ تھا وہ نہیں وہی عربوں وارا کہ اس پہ جھگڑا تھا دو بھائیوں میں یہ جو بھٹو کے بیٹوں میں جس میں سے ایک پھر وہاں قتل ہو گیا تھا پیرس میں یا جیسا چھوٹا بھائی مرتضی تھا ایک دوسرا تھا مجھے پھر نام بھی نہیں آتیا بہرحال یہ دو بھائی تھے جس میں سے ایک بھائی نے ٹیرریسٹ گروپ بنا لیا تھا بہت نہیں کہ حالترشکار تو مطلب ہے بری تاریخ کی طرف چلے گیا ہے اور بھٹو نے بھی دیکھا جائے کہ زیادہ الحق یہ نہیں کہ امریکہ نے کوئی اس کو کروایا ہے لیکن اصل بات وہی آجائے آپ نے سائفر کے حوالے سے بات کی تھی تو یہ جو سارے قصے سائفر کے بے وکوف لوگ ہیں جو یہ چیزیں کرتے ہیں سائفر is a means of communication امریکہ کیا خود کبھی سازش نہیں کرتا سازش اندر سے ہوتی ہے جب امریکہ نے اس مسدق کو ہٹایا تھا تو جنرل زہدی فوج کا بادشاہ کا تو اس نے ساری سازش کر کے وہ سی آئی کے ساتھ مل کے کروایا تھا تو اب جو امران کو اتا رہا ہے تو جنرل باجوا نے سارا اس کے ساتھ مل کے شریفوں اور زرداری کے ساتھ مل کے اس کو اتا رہا ہے امریکہ نے تو باجوا نے امریکہ سے سازش تو نہیں نہ کی تھی مگر امریکین تو اتنا تھے ان کے پاس اطلاع تھی کہ بھی امران کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور وہ کوئی جو ہمارے سفیر سے گفتگو تھی وہ کوئی میٹنگ نہیں تھی وہ ایک کوکٹیل پہ بلایا ہوا تھا پرائیوٹ پارٹی پہ جس پہ ڈانل یود جو تھا اس نے یہ کہا کہ we don't like your prime minister اب کوئی سازش کرنے والا آپ کو کہے گا کہ وہ نہیں لیکن پھر انہوں نے سائفر کیوں بھیجا اس کے پاس انہوں نے نہیں بھیجا یہ ہی تو بات آپ نہیں سمجھتے نا یہ ہم لوگ بھیجتے ہیں اپنا سائفر ہوتا ہے امریکنوں کا نہیں ہوتا نہیں نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستانی سفیر نے سائفر بھیجا سیکرٹ اینیتنگ سیکرٹ میری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سائفر ہوتی تھی جب میں سیکرٹ چیزیں جو چیز میں نہیں چاہتا کہ پبلک کو پتا چلے جب سیکرٹ اب ڈی سی نے کوئی سیکرٹ چیز کمیشنر کو بھیج نہیں ہوتی ہے وہ سیکرٹ پبلک کو نہیں پتا ہوتا تو وہ اس سیکرٹ بھیجتے ہیں تو سائفر ایک سیکرٹ ڈاکیمنٹ ہوتی ہے سیکرٹ پیغام ہوتا ہے تو اس نے تو یہ کہا کہ یہ مجھے ملا اور اس نے کہا کہ یہ کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اصل وہ چیز اس نے بتا دی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے جس پہ ایک ساتھ امریکنوں کو اتلا پہنچ گئی تھی تو انہوں نے ذکر کر دیا اس پی کے بیٹھے وہ اتنا سارے لوگ تو وہ تو ہو جاتی ہے باتیں کوئی امریکہ نے پیغام تھوڑی دیا تھا وہ تو اس کی گفتگو تھی جو ایک بندے نے پیگ پی کے بات کی تھی تو وہ امران تک پہنچ گئی باجوا نے کوشش کی تھی کہ وہ پیغام اس تک نہ پہنچے سنا ہے کہ وہ سائفر گم کرنے کی تھی کیونکہ نہ اس کو بتا جاتا رہا تھا فوران آفیس میں کوئی گھڑ بر ہو رہی ہے